نمشکار دوستو میں ہوں وینود اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ورک بک ویوز شوز اور زوم کے بارے میں ان سب ہی اپشن کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے ڈسکرائب کریں گے تو سب سے پہلا اپشن آپ کو دکھائی دے گا نارمل کا یہ جو نارمل اپشن ہے اس کا یوز کیا جاتا ہے جو بھی ہم یہاں پر ورک کر رہے ہیں وہ بسکلی نارمل پیج ہے آپ کے سامنے جو لیاؤٹ دکھائی دیتا ہے وہ ایک نارمل پیج ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہاں پر پیج بریک کی تو پیج بریک جو ویو ہوتا ہے وہ بسکلی کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے جیسے مال لیجی ہمارے پاس یہ دیٹا بیس ہے اور اس دیٹا بیس میں سے ہم جب بھی پیج بریک کریں گے تو صرف اتنا ہی دیٹا ہائی لائٹ ہوگا جتنا دیٹا پر ہمارا ورک کیا ہوا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں گے اس کے بعد اگر آپ اسے ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اسے ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور یہاں سے اگر آپ چاہیں تو پیج اس کو اٹجس بھی کر سکتے ہیں left to right, right to left آپ اٹجس کر سکتے ہیں یہاں سے up and down بھی چاہیں تو اس کو اٹجس کر سکتے ہیں تو اپنے حساب سے آپ پیج کے مارجن کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں پیج بریک کی مدد سے جتنے بھی پیج اس آپ کو دکھائے دیں گے یہاں پر دیکھیں پیج نمبر 30 اگر آپ جائیں گے پیج نمبر 1 پیج نمبر 2 اس طریقے سے آپ کو لی آؤٹ دکھائی دے گا تو یہ بیسیکلی یوز کیا جاتا ہے ہمارا جب بھی ہمارا کوئی بڑا ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس کے مارجن کو اٹجس کرنے کے لیے ہم پیج بریک اوپشن کا یوز کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں پیج لی آؤٹ ویوز کی تو جیسے ہم پیج لی آؤٹ ویو پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر ہیڈر دکھائی دے گا اور بوٹم میں اگر ہم چیک کریں گے تو بوٹم میں ہمیں فوٹر دکھائی دے گا اور جیسے ہم ہیڈر یا فوٹر کے کسی بھی اوپشن پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک ہیڈر اور فوٹر کے نام سے ایک فنکشن کھلے گا جس کے اندر بہت سارے اوپشن آپ کو نظر آئیں گے اس میں سب سے پہلا اوپشن آپ کو دکھائی دے گا ہیڈر کا ہیڈر کے اوپر آپ کیا لگانا چاہتے ہیں پیج نمبر لگانا چاہتے ہیں پیج نمبر 1 of 1 1 of question mark لگانا چاہتے ہیں فائل کا نیم دینا چاہتے ہیں یا پھر conditional date دینا چاہتے ہیں فائل کا نام دینا چاہتے ہیں فائل کی location دینا چاہتے ہیں اس پر بہت سارے options آپ کو دکھائی دیتے ہیں ان میں سے کوئی بھی option آپ select کر سکتے ہیں جیسے ماں لیجے ہم نے یہاں پر دے دیا فائل کا نام جیسے ہم page کا نام دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس پر click کرنے کے بعد ہر ایک page پر آپ کو یہ نام دکھائی دے گا ہر ایک page پر یہ فائل کا نام آپ کو نظر آئے گا اسی طریقے سے footer پر اگر آپ چاہے تو footer پر بھی آپ یہاں سے کوئی بھی چیز use کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر دے دیا فائل کی location یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے فائل کی location یہاں پر represent ہو چکی ہے یہی location آپ جس بھی page پر check کریں گے ہر ایک page پر location آپ کو represent ہوگی تو اس طریقے سے ان دونوں options کا آپ use کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ کو ہٹانا ہے تو وہاں پر click کرنا ہوگا اور اپنے keyboard سے press کرنا ہوگا backspace اور ایک بار press کرنا ہوگا enter یا کسی اور cell پر آپ کو click کر دینا ہے وہ یہاں سے remove جائے گا اسی طریقے سے header کو اگر ہٹانا ہے تو header کو بھی select کر کے آپ کو backspace دبانا ہوگا اور کسی اور cell پر آپ کو click کر دینا ہے یہاں سے وہ جو ہم نے header لگایا تھا وہ یہاں سے remove ہو جائے گا اس کے بعد کا جو next option ہے وہ اگر آپ چیک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے page number اگر آپ یہاں پر آپ دیکھیں گے تین column ہمیں ملتے ہیں سب سے پہلا header کا column دوسرا center کا column اور تیسرا right side کا column تو جس بھی column پر آپ کو یہ لگانا ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں مالی جی ہم نے شروعات کا پہلا والا cell use کیا ہے پہلا والا header کا column use کیا ہے اور یہاں پر ہم نے use کیا page number page number کو جیسی ہم نے select کیا اور کسی اور box پر ہم نے click کیا تو آپ دیکھیں گے page number 1 یہاں پر آگیا اور page number 30 یہاں پر آگیا یعنی جتنے بھی pages ہوں گے سب کے اوپر automatically page number set ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو ہٹانا ہے تو simple وہی click کرنا ہوگا آپ کو اس کو backspace دبانا ہے اور کسی دوسرے box پر آپ کو click کر دینا ہے وہ header یہاں سے remove ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے یہاں پر option ہے ہمارا number of pages اس پر جیسے ہم click کریں گے تو جتنے بھی pages اس کے اوپر ہوں گے یعنی ہمارے پاس ابھی 116 pages ہیں تو جتنے بھی pages یہاں پر ہوں گے header پر وہ number show ہو جائے گا دیکھیں 116 یہاں پر بھی show ہو رہا ہے اور 116 یہاں پر بھی show ہو رہا ہے تو جتنے بھی pages ہمارے سامنے represent ہوگے سبھی pages پر 116 نظر آئے گا کیونکہ number of جو ہمارے pages ہیں وہ 116 ہے تو اس طریقے سے آپ اسے adjust کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو بھی ہٹانے کے لئے آپ کو backspace دبانا ہے اور کسی ادھر سیل پر click کرنا ہے وہ یہاں سے remove ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر current date اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں header کے اوپر کی current date دکھانے ہے کہ یہ file ہماری کب بنائی گئی تھی کب generate ہوئی تھی تو جیسے آپ current date پر click کریں گے اور کسی ادھر سیل پر click کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر اس کی current date represent ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ current date کے علاوہ current time represent کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے box میں ہم current time کو بھی click کر لیتے ہیں اور جیسے ہم next سیل پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کا current time بھی آپ کے سامنے represent ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ file path یعنی file کا location دینا چاہتے ہیں تو first header کو select کر کے ہم نے file location کو select کیا اور کسی اور سیل پر click کر دیا آپ دیکھیں گے یہاں پر file کی location بھی represent ہو گئی ہے اور یہ جو file کی location date اور time ہے یہ ہر ایک page پر آپ کو نظر آئے گا تو اس طریقے سے آپ اسے use کر سکتے ہیں ہٹانے کے لئے میں نے آپ کو بتایا simple backspace دبانا ہے آپ کو اس header پر جا کر کے یہ اپنے آپ یہاں سے remove ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر ہے sheet name یعنی sheet کا جو بھی نام ہے یہاں دیکھیں MID کر کے یہاں پر sheet کا نام ہے MID wise target May 22 تو یہاں پر click کر کے جیسے ہم اس کو click کریں گے اور باہر click کریں گے تو یہاں دیکھیں وہی file کا نام یہاں پر show ہو جائے گا اس طریقے سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر ایک option ہے pictures کا pictures پر جیسے آپ click کریں گے تو ہمارے sunic dialog box open ہوگا یہاں سے ہم کوئی بھی image search کر سکتے ہیں directly bing browser سے تو bing browser پر جیسے ہم click کریں گے ہمارے پاس different types کی آپ کو images دکھائی دے جائیں گے ان images پر جیسے آپ click کریں گے یہاں سے کوئی بھی image آپ use کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلا والا image لے لیا اور اس کے بعد جیسے اسے insert کریں گے تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی ہمارے pages ہوں گے ہم جیسے کسی بھی cell پر click کریں گے تو جتنے بھی pages ہوں گے ہمارے ان سبھی pages کے اوپر یہ ہمارا جو image تھا وہ represent ہو جائے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں سبھی pages پر یہ data ہمارا represent ہو جائے گا اس طریقے سے آپ چاہیں تو اسے watermark کی طریقے سے بھی use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس header کو select کر کے یا کسی next header کو select کر کے ہم جاتے ہیں یہاں پر header and footer والے option پر اور یہاں پر آپ کو دیکھائی دے گا ایک picture format کا option اس پر جیسے ہم click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے size کا حساب کتابی یہاں پر represent ہو رہا ہے یعنی آپ کا جو image ہے اس کا کیا size آپ کو دینا ہے ابھی فیلال جو size ہے وہ 14.1 cm ہے ہم نے اس کو مالی جے 5 cm لے لیا اور جیسے ہم اسے یہاں پر ok کریں گے تو اس کا size دیکھیں بلکل چھوٹا ہو گیا اس کے علاوہ اس پر ہم click کریں گے تو اور بھی بہت سارے options ہیں جیسے یہاں پر next پر click کریں گے تو left سے یا right سے آپ اس کو کتنا set کرنا چاہتے ہیں adjust کرنا چاہتے ہیں margin کے according وہ آپ یہاں پر set کر سکتے ہیں all text پر جائے تو اس کے اوپر alternative text بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں اور آپ یہاں سے اگر اسے gray scale کرنا چاہیں تو جیسے pictures پر جائیں گے اور automatic کو select کر کے جیسے ہم یہاں پر gray scale یا black and white use کریں گے اور یہاں پر کر دیں گے اسے ok تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ہماری جو image ہے وہ black and white convert ہو جائے گی یعنی black and white ہو جائے گی آپ اسے as a watermark کی طریقے سے use کر پائیں گے اس کے علاوہ اس کا size واپس سے آپ کو reset کرنا ہے تو واپس سے آپ کو اسی header کو select کرنا ہے header and footer کو select کرنا ہے اور یہاں پر format picture کو select کرنا ہے pictures پر آنا ہے اور یہاں پر آپ کو کر دینا ہے reset reset کر کے جیسے آپ اسے ok کریں گے تو یہ واپس سے reset ہو جائے گا جو بھی ہم نے colors وغیرہ چھیڑا تھا وہ واپس سے adjust ہو جائے گا اور size واپس سے set کرنا ہے تو واپس سے اسی option پر جا کر کے یہاں پر ہم نے size دی دیا 14 اور واپس سے ok کیا یہ دیکھیں واپس سے اپنے size میں یہاں پر navigation کے اندر دیکھیں لکھا ہوا ہے go to footer اگر آپ کو header سے directly footer پر جا رہا ہے تو جیسے آپ click کریں گے go to footer تو یہ footer پر اپنے آپ جم کر جائے گا اگر آپ click کریں گے go to header تو یہ directly آپ کو header پر لے جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے different first page یعنی اس پر جیسے ہم click کریں گے پہلے ہم اس کو picture کو یہاں سے remove کر لیتے ہیں تو remove کرنے کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر simply آپ کو click کرنا ہے backspace دبانا ہے اور یہاں سے باہر click کر دینا ہے دیکھیں گے آپ کی image یہاں سے remove ہو جائے گی اس کے بعد next option ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا difference first page اس پر جیسے آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں کا جو first page ہوگا اس کے اوپر یہاں لکھا آ جائے گا first page header یعنی یہ آپ کو represent کرے گا کہ یہ document کا سب سے پہلا page ہے اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پر old and even pages کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر جیسے آپ click کریں گے تو یہ بتائے گا آپ کو یہ odd page ہے odd page مطلب یہ 1, 3, 5, 7 odd number اور even number کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر دیکھیں یہ والا جو page ہے ہمارا وہ even number page ہے تو یہ odd اور even number کو represent کرتا ہے تو اس میں سے کوئی بھی option آپ یہاں پر use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ use کرنا چاہے align margin header ہے اس پر جیسے ہم align کریں گے تو یہ ہمارا right کی طرف ہلکا سا کھسک جائے گا اس طریقے سے آپ اسے align کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ scale کا use کر سکتے ہیں تو یہ سارے options ہمارے جو بھی تھے وہ page layout کے option تھے ہمارا جو page ہے وہ basically ایک page کی طریقے سے work کرے گا یعنی basically ms excel میں ہم جو work کرتے ہیں وہ sheet پر کام کرتے ہیں تو sheet کو basically یہ کیا کام کرے گا ایک page میں convert کر دے گا اور page کی طریقے سے ہم جیسے طریقے سے ms word میں header اور footer کا use کرتے ہیں اس طریقے سے properly document کا use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم واپس سے normal page پر click کرتے ہیں ہمارا document واپس سے normal ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک option آپ کے سامنے custom views کا custom views کا مطلب ہوتا ہے مال لیجے ہم نے کسی data کو select کیا select کرنے کے بعد custom views پہ گئے اور اس کو ہم نے add کرا دیا اسے کوئی بھی نام دے دیتے ہیں like ہم نے دے دیا a اور اسے ہم نے save کر دیا اب ہم کسی اور location پر پہنچ جاتے ہیں اور اس location سے آپ مجھے اس والی location پر جانا ہے جہاں پر ہم نے اس data کو save کیا تھا تو simply آپ کو کرنا ہے custom view پر جانا ہے جو ہم نے location save کی تھی وہ نام یہاں پہ select کرنا ہے اور simple کرنا ہے آپ کو show جیسی آپ show کرائیں گے یہ آپ کو automatically اس location پر لے جائے گا جہاں پر ہم نے اس کو save کیا تھا یعنی کہ آپ یہاں پر کوئی data کوئی particular area save کر کے رکھ سکتے ہیں اور directly اس location پر جانے کے لئے آپ custom views کا use کر پائیں گے اس کے علاوہ آپ کو دکھائی دے گا ruler تو ruler basically کیسے use کیا جاتا ہے ruler ابھی آپ دیکھیں گے hide ہے تو ruler کو use کرنے کے لئے ہمیں یہاں پر use کرنا ہوگا واپس سے ایک بار page layout page layout کو use کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے سامنے scales نظر آ رہا ہے اس scales کو آٹانے کے لئے ہم ruler کا use کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسی ہم ruler پر click کریں گے تو وہ scale ہمارا یہاں سے remove ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم ruler کا use کر پائیں گے ہم واپس سے normal page پر جاتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے formula bar formula bar پر جیسی ہم click کریں گے تو ہمارا formula bar یہاں سے remove ہو جائے گا اور اس کے بعد grid lines پر اگر ہم click کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہماری جو بھی grid lines ہیں وہ یہاں سے remove ہو جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہ ہماری grid lines ہیں اور جیسی ہم اس پر click کریں گے تو یہ سارے grid lines یہاں سے remove ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ headings کو ہٹانا چاہتے ہیں تو headings کو یہاں سے ہٹا سکتے ہیں آپ دیکھیں گے جو ہمارے cells کے address ہوتے ہیں وہ ہی ہماری headings ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پر abcd اور 1234 نظر آ رہا ہے یہ ہماری headings ہیں اس کو ہٹانا ہے تو یہاں پر simply click کر کے اس کو ہٹا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ zoom کرنا چاہے تو zoom پر click کر کے اسے زیتنا percent zoom کرنا چاہے اتنے percent یہاں پر select کر لیجے اور simply ok پریس کیجے اتنا percent یہاں پر یہ zoom ہو جائے گا 100% کریں گے تو 100% کے according یہ adjust ہو جائے گا اور zoom to selection کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم نے یہاں پر click کیا اور مجھے یہی area zoom کرنا ہے تو جیسے میں zoom to selection پر click کروں گا سیدھے وہی area ہمارا یہاں پر دیکھیں zoom ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ ان سبھی تینوں options کا use کر پائیں گے تو دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو like comment share ضرور کیجئے گا دھنیواد